ایک حدیث ہے اس کو اکثر لوگ اپنے غلط عقیدے کا مقدمہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری قبر انور کو بت نہ بناو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہیے تو بارگاہ مصطفیٰ پہ جانا ہوگا سرکار نے فرمایا میری قبر انور کو بت نہ بناو اس کی تشریف پوچھی گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ بت کے پاس جا کے مانگا جاتا ہے ہاتھ پھلائے جاتے ہیں اس کو آگے سر جھکایا جاتا ہے اس لئے سرکار نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بناو میرے پیر و مرشد سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ذرا اس حدیث کو تو سمجھائے کہ سرکار نے فرمایا میری قبر انور کو بت نہ بناو تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو کہ نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ دے سکتا ہے مردے کے برابر ہیں سرکار فرما رہے ہیں جب میرے پاس آؤ تو ایسے نہ آؤ جیسے کسی مردے کے پاس جا رہے ہو جب میرے پاس آؤ تو منزارہ قبری وجبت نہ ہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ جب میرے پاس آؤ تو ایسے نہ آؤ جیسے کسی بت کے پاس جا رہے ہو بلکہ یہ عقیدہ لے کے جاؤ کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں انہا آتا ہی نہ کل کہو سر ساری کسرت پا تیرے ہیں رب ہے بہتی یہ ہے کاسب رزق اس کا ہے کھناتے یہ ہیں مبارکو نارا اے رسالے